سلبرس ہے 10 کلاس کا اس کا رویان کا تسلسل ہے اور ہم نے اس کو دوبارہ ہم سٹارٹ ٹوئیڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ اس کی کمپیٹ ٹیکچور سٹریڈی چھوڑ کر چکے ہیں آج اس سسٹی میں ہم اس کے رویان چھوڑ دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ سٹورنس چنینل نے چھوڑی چینل کو جائے نہیں کیا ہے وہ اس کو جائے ہیں جن کے ٹوپکس چھوڑے ہیں وہیں مس کر گئے تھے وہی اس لیکچر کے ذریعے ان ٹوپکس کو جو ہے زہنشن کے کے چھوڑے کے سے فائدہ اٹھا سکے ہیں تو آئیے اپنے اس لیکچر کو جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں The First Revelation of Allah Almighty Revelation کا مطلب ہوتا ہے وہی رجعہ یہ وہ پیغام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی تک جو ہے وہ پہنچا آتا ہے Received by the Holy Prophet جو موصور ہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو In the cave of Hira Cave کہتے ہیں غار کو Hira یہ نام تھا اس غار کا جو غار حرا میں وہ یہ تھی Read in the name of thy Lord پڑھئے اپنے رب کے نام سے Read کمتب پڑھنا ہے پڑھئے نام سے Of thy Lord اپنے رب کے Who created جس نے پیدا کیا He created man اس نے پیدا کیا From انسان کو From a clot of blood خون کے ایک نوثر سے Clot کہتے ہیں نوثرے کو گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے Blood خون کا پا جاتا ہے خون کے ٹکڑے سے یہ خون کے جمعے خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا ہے Read and پڑھئے and thy Lord is the most Bounteous Bounteous کا مطلب ہے مہربان اور شفیق پڑھئے نام سے اپنے رب کے جو انتہائی مہربان اور شفیق ہے Who taught جس نے سکھایا علم کو by the pen کلم کے ذریعے This shows that یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ Almighty taught حضرت محمد اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضور پاک صلی اللہ وآلہ 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 یہاں پر steps کا مطلب قدم نہیں بلکہ طریقے ہیں دو طریقے سمجھائے کس کے تعلیم کے The first step is reading کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے پڑھائی کا and the second is writing اور دوسرہ ہے لکھنے کا but what to read مگر کیا پڑھا جائے is the question یہ سوال ہے کہ پہنا کے The Holy Prophet صلی اللہ وآلہ 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 said حضور پاک صلی اللہ وآلہ 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 نے فرما learn the Holy Quran قرآن پاک کو سیکھو یعنی سیکھو یاد کرو and teach it to the people اور اسے سکھاؤ دوسرے لوگوں The Holy Prophet صلی اللہ وآلہ 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 stressed کا مطبق زور دینا کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے زور دیا upon the right kind of education صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کرنے پر He صلی اللہ وآلہ 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 declared کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم واضح فرما دیا تعلیم کو as a religious obligation religious obligation کا مطبق religious مذہبی obligation کا فریضہ کہ آپ نے تعلیم کو ایک مذہبی فریضہ کہ وہ قرار فرما He صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مج compulsory کا مطبق لازم For every man and woman ہر مرد اور ہر عورت پر To learn from the cradle to grave کہ وہ تعلیم حاصل کرے تعلیم کو سیکھے تعلیم کو یاد کرے Cradle کہتے ہیں گود کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک چھو ہے وہ تعلیم حاصل کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لازم کرا دیا دیا ہر مرد اور ہر عورت پر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم imposed a condition imposed نافذ کر دینا لاغو کر دینا a condition ایک condition لگا دینا اس کو ہم simple word کے اندر کہتے ہیں کہ پابندی لگا دینا کہ ایک پابندی آیت کہ دی on the prisoners ان کے اگلیوں پر of the battle of brother جو کے لڑائی میں بدر کی جو لڑائی میں قیدی بنائے گئے تھے لوگ ان قیدیوں پر آپ نے ایک پابندی آیت کر دی to teach the Muslims کہ وہ مسلمانوں کو سکھائیں he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا how to teach effectively کہ موسر effective کا مطلب ہے تو موسر موسر سے مراد بیٹھا ہے وہ تعلیم جو اثر کرتی ہے جو گہرائی میں اثر کرے اس کو جو اس تعلیم کو effectively کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک موسر تعلیم کس طرح سے وہ دی جاتی ہے to attract the attention متاثر کرنے کے لئے توجہ کو یعنی کہ attract کرنا متوجہ کرنا attention توجہ کو of the listeners اپنے پیروکاروں کی he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم addressed کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مخاطب ہوئے the people as لوگوں سے یہ کہتا ہوئے O.E. people and asked a question اور پوچھا ایک سوال which made the people attentive جس کی وجہ سے جس نے متوجہ کر دیا تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنب یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہوئے تھوٹے ہوئے سوال پوچھا تو تمام جو لوگ تھے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے similarly اسی طرح سے on another occasion occasion کہتے ہیں موقع اسی طرح سے similarly اسی طرح سے on another دوسرے occasion موقع پر he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asks the followers a question کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایک سوال او انسار اے انسار did not I find you اسے ہم didn't I find بھی پرسکتے ہیں کہ جب یہاں پہ یہ کومہ لگا ہو تو اس کا مطلب ہے اسے allegion english language کے اندگا جاتے ہیں omission کہا جاتے ہیں کہ اس میں اور اور جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے shot دیا گیا ہے کہ didn't I find you away didn't چاہ نہیں تھا ایسا I find you کہ میں تمہیں پایا away from the right path away کا مطلب ہے دور from the right path سیدھے راستے سے کہ میں نے تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا نہیں پایا تھا and آگاہ کیجئے گا تب تک یو سیزبیر کو اجازہ دجئے اللہ حافظ سیدھے